بولیٹن کا آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ سموگ اور فوگ نے معمولات زندگی کو جانبالا شام کے بعد بھی لاہور کے چپے چپے کو سموگ نے لپیٹ میں لے لیا باغوں کے شہر میں آلودگیف کی شرعہ چار سو ساٹھ دنیا کا آلودہ ترین شہر قرار فیصل ٹاؤن کے علاقے میں سب سے زیادہ چھے سو اور تیس ایک یو آئی ریکارڈ گل بک ٹو میں ائر کالٹی انڈیکس چھے سو نو مایکرو گرام کیوبک میٹر ریکارڈ کیا گیا ماہرین کا کہنا ہے کہ چار سو سیزائید سموگ میں ہیلتھ ایمرجنسی نافذ ہو جاتی ہے مزید تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز سوہل کیسر سے جی سوہل اور کافی شدت کے ساتھ چل رہا تھا آج صبحوں کے اوقات میں وقتی طور پر اس میں تھوڑی سی کمی ضرور آئی تھی کہ جب ساتھی دنوں کے بعد جو آس پیر کالٹی انڈیکس دو سو کی شدہ سے نیچے ریکارڈ کیا گیا تھا جو تقریباً ایس سو اٹھانوے رہا اور اس کے بعد ممکنہ متوقع طور پر یہ امید تو تھی کہ شاید صورتحال دن کے باقی اوقات میں بھی بہتر رہے لیکن ایسا ہو نہیں سکا کہ ایک تو شام ڈھلتے ہی جو دھند ہے اس نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سموگ کی صورتحال ہے اس نے ایک مرتبہ پھر سنگین صورت اختیار کر لی ہے کہ اس وقت شہر کا جو آس پیر کالٹی انڈیکس ہے وہ تقریباً چار سو ساٹھ ریکارڈ کیا جا رہا ہے چار سو ساٹھ مطلب یہ کہ اگر چار سو سے اوپر جائے پیر کالٹی انڈیکس تو ہیلس امیجنسی نافذ ہو جاتی اور یہاں پر یہ ہے کہ چار سو ساٹھ تک جا پہنچا ہے اور کہیں پہ بھی کسی بھی حکومتی سطح پر کہیں کسی متعلقہ ادارے کی طرف سے کوئی اس طرح کی کو بات نظر نہیں آ رہی سوائے ان باتوں کے جو روایتی طور پر ہم ایام کے دوران سنتے رہتے ہیں کہ یہ قدم اٹھایا جا رہا ہے وہ قدم اٹھایا جا رہا ہے بارہ صورتحال یہ ہے جی کہ جو آس پیر کالٹی انڈیکس چار سو ساٹھ ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور پیسل ٹاؤن گل برگ اور دیگر جو علاقے ہیں وہاں پر انتہائی خطرناک صورتحال اس وقت سامنے آ رہی ہے ٹھیک ہے سوہل کیسر ساتھی موجود رہیے گا زین العابدین نے ہمیں جوائن کیا ہے زین بتائیے گا سموگ کابو میں نہیں آ رہی اس کے بنیادی اسباب کیا ہے دیکھیں جی لگران فضاء و حکومت کی جانب سے شہر میں بارہ مقامات پر یہ مصنوعی بارش برسائی گئی اس کے بعد جو ائر پوالیٹی انڈیکس تھا اس میں بہتری آئی اور دنیا میں فضائی علوت کی میں لاہور چھٹے نمبر پر آ گیا اور دو سے تین دوز تک لاہور نے اپنی چھٹی یہ پوزیشن ہے اس کو برقرار رکھا لیکن اس کے بعد حکومت کے قرب سے اور ریاستی اداروں کی جانب سے خاطر کا اقدامات نہیں اٹھائے گئے جس کی وجہ سے آج دوبارہ لاہور حضائی علوت کی میں پہلے نمبر پر آ چکا ہے لاہور میں اس حوالے سے جو تحقیقات کی گئی ہیں اس میں جو بنیادی وجہ ہے وہ گاریوں سے نکلنے والا دعوان ہے اس دعوان کی وجہ سے جو سموگ ہے اس نے شہر لاہور اپنے دعوان میں لے رکھا ہے جو گاریوں سے نکلنے والے دعوان کا اس سموگ میں شہر ہے وہ تقریبا 48 فصد ہے اور باقی جو دیگر عوامل ہیں اس کی وجہ سے سموگ میں اضافہ ہو رہا ہے حکومتی اداروں کی جانب سے محکمہ ٹرانسپورٹ کی طرف سے ٹریفک پولیس کی طرف سے جی زین اپ ڈیٹ کر رہے تھے سموگ کے حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہے ڈیپیٹی بیورو چیف حسن رزا نے حسن بتائی گا تعلیم اداروں میں چھٹی دینے کے بعد سموگ کے خلاف حکومتی اقدامات سوس دکھائی دے رہے ہیں کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں بنیادی طور پر سموگ نے سب سے بڑی وجہ گاریوں کا دعا ہے اور میں یہ ضرورت ہوں کہ اب تک کی جو ریپورٹ پنجاب حکومت کی جانب پیش کی جئے اس سے متعدد رفع یہ بتایا گیا کہ جو گاریوں کا دعا ہے اور جو مسائل ہیں اس کو کنٹرول نہیں کیا جاتا تھا اور یہ بھی وجہ ہے کہ کل کے ہونے والے اجلاد میں جو کبینہ کا دادے سموگ کمیٹی کا اجلاد ہوا تھا اس میں بھی سموگ نے کبنی کے لیے مسلمی بارش کے بعد وزیراعلا پنجاب سید موثل رہا نکی نے ایک اور عام قدب دیا کہ انہوں نے چین کے مائرین جو محولیات کی سوچی تین جو ہے وہ اگلے ہفتے لہور آئے گی اور وزیراعلا موثل رہا نکی نے سموگ بڑھنے کی ایسے وجوات سامنے لانے کے لیے انٹرنیشنل پنسل فینٹ سے صدیق رانے کا فیصلہ کیا ہے وزیراعلا موثل رہا نکی نے کہا ہے کہ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے پاس سموگ بڑھنے کی وجوات کی مستند ریسرچ کی موجود نہیں ہے اور ہم صرف جو ہے سنی سنائی باتوں اور خیاس رائیوں کے ذریعے سموگ بقابو نہیں پاسکتے اور ماضی میں ہم نے دیکھا جو سنی سنائی باتوں کا مدہ نظر رکھتے وہ بغیر کوئی ریسرچ اور تحقیق کے کیے ماضی میں حکومتیں جو ہیں وہ سموگ کے نمدک کے لیے جالی دعوے کی جاتے رہی لیکن موجودہ حکومت کی جانے سے بلکل کلیریٹی سے ہی سامنے رکھا گیا کہ کوئی مستند جو ہے وہ ہمارے پاس سرچ موجود نہیں ہے کہ سموگ بڑھنے کی وجوہات کیا ہے اور عوام کی خیش کے تحقیق کے لیے مستند بیتے سے ہی سموگ سے نمتے لیے جامعہ کیے جا سکے ہیں اور یہ بھی انہوں نے واضح کیا کہ غیر میاری پرٹول اور ڈیزل پروک کرنے والوں کے خلاف یہ ہے وہ کریڈ ڈاؤنگ کرنے کا حکم دیا تھا تاکہ انتظامیہ غیر میاری پرٹول اور ڈیزل پروک کرنے والوں کے خلاف بلہ امجاز ساروے کی جا سکے تاکہ معاملات کو کنٹرول کیا جا سکے اور وزیر اعلیٰ نے سرکوں پر پانی کے شرکاؤں کے بجائے سرکوں سے مکمل طور پر صاف کرنے کے والے سے مقدامات شروع کرنے کا حکم دیا ہے سرکوں کو اس طرح دویا جائے کہ مکمل پانی کے ساتھ دائے جائے اور وزیر اعلیٰ محسن رکی نے سرکوں کو دونے کے لیے ٹیموں کی تعداد میں اضافت یہ دائے کی ہے اور جو اس طرح دے سموک کمیٹری کا اجلاس ہوا تھا اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ جو مائیرین کی جو انسانی مائیرین پر پاکستان آ رہے ہیں اس میں تمام تر معاملات کا اجازہ لینے کے بعد کوئی حتمی نتائی سے پوچھا جا سکے گا تاکہ اس کا جو ہے وہ بروقت اضالے کے لیے بروقت اقدامات شروع کیا جا سکے بروقت اقدامات شروع کیا جا سکے حسن یہ بھی بتائیے گا کہ کہا جاتا تھا کہ سکولوں میں چھٹیاں دی جائیں گی سموک کی روک تھا ممکن ہو سکے گی مگر چونکہ آج کل سکولوں میں چھٹیاں ہیں مگر کسی بھی طرح کی کوئی بھی حکمت امنی سامنے نہیں آ رہی سموک میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی بہتری سامنے نہیں آئی کیا سمجھتے ہیں کہ گاڑیوں کے دھویں کے علاوہ کوئی اور بھی وجہ ہے سموک کی دیکھیں اس میں کئی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ جب وہ اس میں کارخانوں کا معاملات بھی سامنے آتا ہے آپ کو بتایا جا رہا ہے سموک کے حوالے سے اپڈیٹ کیا جا رہا ہے سموگ اور فوگ نے معاملات زندگی کو جام کر ڈالا ہے شام کے بعد لاہور کے چپے چپے کو سموگ نے لپیٹ میں لے لیا ہے تو آپ کو بتایا جا رہا ہے لاہور شہر اور گلد و نواہ میں شدید دھن کا راج ہے حد نگاہ صفر ہونے پر ایم ٹو لاہور سے شیخ پورا اور لاہور ترسیار پورٹ بند کر دی گئی ہے ڈرائیور حضرات کو احتیاطی تدابیر استعمال کرنے اور دھنڈ والی لائٹس کا استعمال کرنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں نمیدہ لاہور نیوز محمد علی سے جی علی آگاہ کھیجے گا آجی لاہور میں آج دوسرے جن جن سے وہ دھن بہت زیادہ پڑھ دی ہے رات بھی بہت دھن تھی آج پانچ بات کے اٹھتیس منٹ پہ لاہور سے شیخ پورا موٹروے بند کر دی گئی حد نگاہ جن سی تھی وہ صفر ہو چکی تھی اس کے بعد اس سے قبل دھن لہور سے آلکوٹ موٹروے وہ تو تقریباً ساڑھے چار بجے کے قریب بند کر دی گئی تھی کیونہ حد نگاہ جن سی ہے ناروال کے قریب وہ صفر ہو گئی تھی جس کی وجہ سے موٹروے انتظامیہ نے اس کو بند کر دیا ابھی دھن لہور کا موسم ہے وہ شدید دھن سے لپتا ہوا ہے اور دھن اس طرح گر رہی ہے کہ ایک فٹ تک بھی بندہ نظر نہیں آ رہا نہ تو گاڑیوں کو موٹروے پہ داخلے کی جازے دی جاری ہے دوسری جانب لاہور سے جو جیٹی روڈ ہے وہ بھی دھن کی لپیٹ کے اندر ہے لاہور سے اسی طرح ملتان روڈ یہ ٹھوکر نیاز بکسیاں کہ جتنے بھی علاقے ہیں اکارہ پتو کیسائی وال ملتان خانے وال تک آ جارہے کہ دھن شروع ہو چکی ہے اور اگر موٹروے کے نہیں یہ بھی ہدایت جاری کی کہ اگر موٹروے پہ آپ نے سفر کرنا ہے تو پیڈی لائٹوں کو استعمال کیا جائے مناسب فاصلہ رکھا جائے اس حوالے سے لاہور کے نیازی ایڈ ہے تمام جتنے بھی بند روڈ پہ ایڈ ہیں یہاں پہ بھی جو بسز موجود تھیں ان کو بھی ہدایت جاری کی گئی ہیں اور موٹروے بند ہونے کی ویسے اب تمام جو کمرشل بسزیں ان کا روڈ جنسا وہ چینج ہوگا اور وہ جی ٹی روڈ کو استعمال کریں گے لاہور سے اسلامباد کے لیے اسی طرح لاہور سے جیلم تک آ جا رہا ہے کہ دینہ جیلم اور اسی طرح گجرہ گجرہ والا شادرہ سے آگے جتنے علاقے ہیں یہ تمام دھند کی لپیٹ میں آ چکے ہیں بیکم موسمیت کا کہنا ہے کہ آئندہ صبح تک جنسا وہ شدید دھند پڑے گی تقریباً دس سے گیارہ مجھے تک دھند رہے گی لاہور کے اندر درجہ رہت کم از کم جنسا وہ تقریباً آٹھ ڈگری جانے کے امکان ہے زیادہ سے زیادہ سترہ ڈگری جائے گا اور ہوا میں نمی کا جو تناسب ہے کیونکہ ہوا میں سموگ بھی ہے دھند بھی ہے یہ مل کے جنسا ایک لاہوریوں پر ایک اٹیک ہوا ہے دھند کا جس کی وجہ سے سانس لینا بھی مشکل ہے اور موسم کے حال پر تانو والوں نے بتایا کہ ابھی بارش لاہور میں نہیں ہے بارش ہونے کی صورت کے اندر کیونکہ دسمبر کے آخری آیام چل رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ جنوری کے پہلے ہفتے تک امکان زیادہ کیا جا رہا ہے کہ اگر ہو سکے امکان زیادہ کیا جا رہا ہے بارش ممکنہ طور پر ہو سکتی ہے لیکن لاہور میں تحال بارش کہیں بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے لاہور سمیت گردونوہ کھوڑیاں گجرات گجرانوالا وزیر آباد کسور دیپالپور روڈ یہ تمام دھند کیل پیٹ کے اندر ہیں اور سپیشلی طور پر موٹر وی پولیس کی جانب سے کہا گیا کہ اگر سفر کرنا ہے تو آپ نے صبح دس بھائی سے لے کے شام چار بھائی تک ٹھیک ہے علی ساتھی موجود رہی گا ہمیں سجاد حسین نے جوائن کیا ہے سجاد بتائیے گا کہ سموک سے بچاؤ کے لیے کیا احتیاطی تدبیر اختیار کی جائے اور علودہ فضاء سے کن افراد کو زیادہ احتیاط برتنی چاہیے یہ بالکل یہ بڑا اہم سوال ہے کہ سموک کی صورتحال پر سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ سموک کو آن ہی نہیں کیا جا رہا سموک کو صرف آن کیا جا رہا ہے بچوں کی حد تک سکولوں سے چھٹیاں کر دی جائیں اور یہی پلانی کی جائے لیکن یہ ایک بہت چھوٹی سی پلاننگ ہے اس کے لیے ایک دیر پر پلاننگ کی ضرورت ہے اس وقت جو موجودہ صورتحال اس وقت سانس دل اور مونیے کے جو مریض ہیں وہ پوری طرح متاثر ہو رہے ہیں اور افسوس کی بات یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے کسی انسٹیچوٹ اور کسی حسب تال کے اندر جو ہے وہ سموک کا ڈیٹا جو ہے وہ کٹھا نہیں کیا جا رہا ہے سموک کو صرف نزلہ زکام اور بخار کی حد تک جو ہے وہ سنجیدہ لیا جا رہا ہے جبکہ سموک کے باعث جو ہے لوگ نمونیاں میں مطلع ہو رہے ہیں اور بچوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ اوسپکلوں کا روک کر رہی ہے اور جو سموک کے باعث لوگ مر رہے ہیں ان کا ڈیٹا بھی جو ہے وہ کلیکٹ نہیں کیا جا رہا کیونکہ سموک کے باعث نمونیاں ہو رہا ہے اور نمونیاں کے باعث لوگوں کی شرعہ مواد میں اضافہ ہو رہا ہے اس لیے اس کو شرعہ نمونیاں میں شامل کیا جا رہا ہے اور سموک کو بالکل نظر انداز کیا جا رہا ہے مجودہ صورتحال دیکھی جائے چیلٹن ہسپٹل کا اگر ڈیٹا لے لیا جائے اور عام ٹیچنگ ہسپٹل کا ڈیٹا لے لیا جائے تو سموک کے باعث جو ہے نمونیاں میں تبدیل ہو رہا ہے نمونیاں کے باعث ہلاکتوں کی شرعہ بڑھ رہی ہے اس وقت میڈیکل مارین کا کہنا ہے کہ تین گیسل سموک کے اندر ایسی ہیں جس کے باعث جو ہے وہ سانس کے مریضوں کو پرابلم آتی ہے اور یہ گیسل جو ہیں وہ ڈریکٹ پیپڑوں کے اندر جا رہی ہیں کاربن مونوکسائیڈ گیس ہے اسی طرح اوزون کی گیس کی بات کی جائے اور ٹیسی جو گیس ہے وہ سلپر ٹائی اکسائیڈ گیس ہے جو برائے را جو ہے وہ پیپڑوں کو متاثر کاری ہے اور اس کی بڑی وجہ دو ہی ہیں ایک دھوان چھوڑنے والی گاڑیاں اور ایک آپ کی اندرسٹری جو دھوان چھوڑ رہی ہے اس کے باعث جو ہے یہ ساری جو ہے بماریاں پیار رہی ہیں اور اس پر کسی قسم کی پلاننگ نہیں کی جاری ہے یہاں تک کہ جہاں پہ اورنٹرین اور جو میٹرو بچ رہی جاری ہے اس کے روٹ پر بھی دھوان چھوڑنے والے رکشے جو ہیں وہ بدستور کیم ہیں کسی قسم کی پلاننگ کیوں نظر نہیں آ رہی ہے میڈیکل مارین جو ڈاکٹر ہیں ان کا کہنا ہے کہ بالکل جو ہے وہ لہور کے اندر جو ہے الیکٹرک گاڑیوں کو پبلک سطح پر جو ہے وہ چلایا جائے اور تمام جوپ کرنے والے مجاہد بتائیے گا کہ اس موقع کے اضافے میں گاڑیوں کا کتنا کردار ہے اور سڑکوں پر دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کیا کاروائی کی جا رہی ہے تو آپ کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے سموگ اور فوگ نے معاملات زندگی کو جام کر ڈالا ہے شام کے بعد بھی لاہور کے چپے چپے کو سموگ نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے باغوں کے شہر میں آلودگی کی شرح چار سو ساٹھ ریکورڈ کی گئی اور اس طرح یہ دنیا کا آلودہ ترین شہر قرار دیا گیا ہے فیسل ٹاؤن کے علاقے میں سب سے زیادہ ایکو آئی چھے سو اٹھ سٹھ ریکورڈ کیا گیا گیا گل بگ ٹو میں ائر کالیٹی انڈیکس چھے سو نو مایکرو گرام کیوبک میٹر ریکورڈ کیا گیا ہے لاہور اور گردوں نوامے شدید دھون کا راج ہے حد نگاہ صفر ہونے پر ایم ٹو لاہور سے شکو پورا اور لاہور تا سیالکور تک بند کر دی گئی ہے ڈائیور حضرات کو احتیاطی تدبیر اختیار کرنے اور دھوند والی لائٹس کا استعمال کرنے کی ہدایات کی گئی ہے تو سموک کے حوالے سے ہمیں ڈیپڈی بیورو شیف حسن رضا اپڈیٹ کر رہے تھے سحیل کیسر نے ہمیں جوائن کیا تھا زین العابدین سجاد حسین اور محمد علی اپڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ تو آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے سموک اور فوگ نے معاملات زندگی کو متاثر کر ڈالا ہے سموک نے اپنی لپیچ میں لے رکھا ہے لاہور شہر اور گردو نوا میں شدید دھوند کا راج ہے حد نگاہ صفر ہونے پر ایمٹو لاہور سے شیخوپورا اور لاہور تا سیالکورٹ تک بند کر دی گئی ہے ڈرائیورز حضرات کو احتیاطی تدبیر اختیار کرنے اور دھوند والی لائٹس کا استعمال کرنے کی ہدایات بھی گئی گئی ہیں تو اس وقت آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں لاہور شہر اور گردو نوا میں شدید دھوند کا راج ہے حد نگاہ صفر ہونے پر ایمٹو لاہور سے شیخوپورا اور لاہور تا سیالکورٹ تک بند کر دی گئی ہے سبائی داروں حکومت لاہور میں سموک اور دھوند کے دیرے برقرار ہیں حد نگاہ کم ہونے کے بائیس موٹر وے ایمٹو لاہور ملتان موٹر وے لاہور سیالکورٹ موٹر وے اور موٹر وے ایم فور کو شیر شاہ سے پندی بھٹیاں تک بارہ گھنٹے کے لیے بند کرنا پڑا فلائٹ شیڈیول اور ٹرینوں کی آمدو رفت کا سلسلہ بھی متاثر ہوا شہر لاہور میں سموک اور دھوند کا راج دھوند کی وجہ سے حد نگاہ کم ہونے کے باعث شہر سے منسلک موٹر وے اس کو بارہ گھنٹوں تک بند رکھنے کے بعد کھولا گیا موٹر وے ایم ٹو لاہور ملتان موٹر وے لاہور سیالکورٹ موٹر وے اور موٹر وے ایم ٹو کو شیر شاہ سے پندی بھٹیاں تک بند کیا گیا اسی طرح لاہور ایرپورٹ پر دھوند کی وجہ سے حد نگاہ پچاس میٹر ہونے پر فلائٹ شیڈول بھی بری طرح متاثر ہوا پائلٹس کو لینڈنگ اور ٹیک آف سے پہلے ایٹی سی سے جازت لینے کی ہدایت متعدد پروازوں کی آمد و رفت متاثر شارجہ اور کلالنپور جانے والی پروازوں کو منسوخ کرنا پڑا جدہ سے آنے والی ایر بلو کی پرواز بھی کینسل کر دی گئی میدانی لاکھوں میں دھوند کی وجہ سے ٹرینوں کا شیڈول بھی بری طرح متاثر رہا دیگر شہروں سے لاہور آنے والی ٹرینیں گھنٹوں تاخیر کا شکار رہی کراچی ایکسپریس آٹھ گھنٹے چالیس منٹ ملت ایکسپریس چھ گھنٹے چالیس منٹ لیٹ خیبر میل ایکسپریس چار گھنٹے پچاس منٹ پاک بزنس ایکسپریس چار گھنٹے پینٹ آلیس منٹ دیر سے پہنچی کراکرام ایکسپریس تین گھنٹے چالیس منٹ تیز گاہ میں ایکسپریس تین گھنٹے پینٹیس منٹ لیٹ ہوئی پاکستان ایکسپریس تین گھنٹے دس منٹ عوام ایکسپریس اور جعفر ایکسپریس میں دو گھنٹے بیس منٹ کی تاخیر ٹرینیں لیٹ ہونے سے مزافروں کو شدید مشکلات کا سامنا رہا دوسری جانب باغوں کے شہر لاہور میں سموک کی شدت میں قدرے کمی ریکارڈ کی گئی ہیں شہر کا آسٹر کولٹ انڈیکس دو سو کی سطح سے نیچے آ گیا محکمہ موسمیات کے مطابق صبح اور رات کے آقات میں شتی دھن کا سلسلہ جاری رہے گا ہائندہ تین سے چار روز تک بارش کا کوئی امکان نہیں باسہ میں مبہیرہ طور پر مالی بدزاپیوں کا انکشاف سامنے آیا ہے گزشتہ مالی سال میں ہونے والی بے زابطیوں پر آڈیٹر جنرل کے اعتراضات بھی سامنے آئے ہیں آڈیٹر جنرل نے واسہ کے غیر مطمئن جواب پر واسہ انتظامیہ سے وضاحت سلب کر لی لاہور نیوز واسہ میں ہونے والی بے زابطیوں کی تفصیلات سامنے لیا ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں بین ملابیدین سے آج یہ واسہ میں مبجنہ طور پر مالی بے زابطیوں کا انکشاف ہوا ہے گزشتہ مالی سال میں ہونے والی ان بے زابطیوں پر آڈیٹر جنرل کی جانب سے اعتراضات اٹھائے گئے ہیں اور واسہ کے غیر مطمئن جواب پر انتظامیہ سے وضاحت بھی طلب کر لی گئی ہے جن بے زابطیوں کی جو نشاندہی آڈیٹر جنرل کی جانب سے کی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ مالی سالوں میں واسہ کے شعبہ پی اینڈ ایس نے نیلامی نہ کر کے خزانے کو چار چروٹ سنوے لاکھ روپے کا نقصان پہنچ آیا اس کے علاوہ شعبہ پی اینڈ ایس نے سوڈیم خریدنے کے لیے ایک تالیس لاکھ نینانوے ہزار روپے کی خلافہ زابطہ آدائیگی کی مالی سال دو ہزار انیس پیس میں شکرنگ کی مرد میں ہونے والی آدائیگیوں میں بھی سیکہ داروں کو نوازا گیا یہ آڈیٹر جنرل کی جانب سے اعتراض اٹھایا گیا جس میں کہا گیا کہ شکرنگ کی مرد میں دی سی ون نے خلافہ قانون پامل لاکھ چونانوے ہزار روپے کی زائد ادائیگیاں کی اس کے علاوہ واسہ کے شعبہ ڈی سی ٹو نے بھی کانٹی جنسی کی مرد میں سیکہ داروں کو نوازا اور کانٹی جنسی کی مرد میں سترہ لاکھ چار ہزار روپے زائد ادا کیے واسہ کے شعبہ او اینڈ ایم گنج پکس ٹاؤن میں سہتر لاکھ نوے ہزار روپے کی خلافہ قانون بے اضافتیوں کی نشاندہی آڈیٹر جنرل کی جانب سے کی گئی اسی طرح راوی ٹاؤن کی جانب سے کی جانے والی ادائیگیوں میں اکیس لاکھ بانوے ہزار روپے کی بھی جو وضاحت ہے وہ بلو میں نہیں دی گئی ٹھیک ہے زین تفصیلیں ناگاہ کر رہی تھے آپ کا بہت شکریہ روپے کی قدر میں مزید بہتری آگی بینکاری اوقات کے دوران ڈالر سترہ پیسے سستہ ہو گیا انٹر بینک میں ڈالر کا ریٹ دو سو بیاسی روپے بیس پیسے پر بند ہوا اوپن مارکٹ میں ڈالر کا ریٹ دو سو چوراسی روپے تک رہا تفصیلہ جانے کے لیے بات کریں گے زاہید آبید سے جی زاہید جو جو پرنسی مارگیر میں مصبت رجحان مفلسل جا رہی ہے روزانہ کی بنیان پر روپے کی قدر میں ہیسنگ ہو رہی ہے جو کے لیے چند پیسوں کی بہتری آ رہی ہے لیکن جو ایک روپے کی قدر میں تین ہفتے قبل تک درابط کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا تھا وہ اپسی راکی حد تک تھم چکا ہے روپے کی قدر کوئی استحقام ملتا ہوا نظر آ رہا ہے آج بھی دن بار بینکاری اوقات کے دوران اسی قسم گا سینڈ نظر آیا مجموعی طور پر ڈالر کی قدر میں سترہ پیسے ہی سمی ریکارڈ کی گئی جس کی وجہ سے دو سو بیاسی روپے بیس پیسے پر انٹرینڈ ڈالر ریٹ بند ہوا اور اوپر مارکیڈ میں ڈالر ریٹ بدستور دو سو چرا سیتا کا گراہ مارکیڈ پرائے کے مطابق آئندہ چند روز تا اسی قسم کا ٹرینڈ مارکیڈ میں رہنے کا انکانت ظاہر کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے زاہر بہت شکریہ